کسی بچے نے کہا کہ سر اگر اتنا زیادہ پڑھائی کریں گے جتنا بتاتے ہیں تو کیا لوگ ہمیں پاگل نہیں کہنے لگیں گے آج کے سیشن کا پورا پورا جو ادیش ہے بس یہی ہے کہ یہ جو پاگل بننا پڑتا ہے والی بات ہے کئی آپ نے ٹاپر سے کئی لوگوں سے جو سیلیکشن پاتے ہیں الگلگ پرکشاوں میں ان سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں پاگل بننا پڑھ جاتا ہے پتا ہے اور یہ جو پاگل بننے کی پرکریہ ہے نا بڑی سیمپل ہے مطلب پڑھائی میں پاگل بننا ایسے نومل لائف میں نہیں بہت سیمپل کام ہے پاگل بننے کے لیے آپ صرف کنسیسٹنٹ رہنا پڑے گا مطلب کنسیسٹنٹ اگر ہیں لائف میں کسی چیز کو لے کے کسی بھی کام کو لے کے آپ تو اس چیز میں آپ اس چیز میں اس کام میں آپ اس کا حد پار کر رہے ہوں گے کسی نے بہت کوب کہا گی جس کام میں جس کام کو کرنے میں اس کی حد پار نہ ہو وہ کام کس کام کا تو کنسیسٹنسی جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے ساتھ چیز میں اور کنسیسٹنسی جو ہے آپ کو وہاں تک لکے جاتا ہے کنسیسٹنسی is the only thing which will make you پاگل اور پاگل اگر نہیں بن رہے آپ پاگل بننے کا مطلب ہے اگر آپ کسی چیز میں لین نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ پورا سیشن میرا اس بات پر رہے گا پلیز میرا جو کہنا ہے اس کو بس دھیان رکھئے اپنے لائیف میں ہمیشہ پرپریشن کے دوران کی ایک فیز ہوتا ہے آپ بہت ویسے لوگوں میں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ سبھی لوگ جو لوگ کیا بولتے ہیں اسے آپ کو سویدھائیں مل چکی ہیں مطلب کیا بولتے ہیں اسے ایک ورڈ یہاں بڑا اچھا مس کر رہا ہوں میں آپ ان لوگوں میں سے کاؤنٹ ہوں گے جن کو کی سویدھائیں مل رہی ہیں اس طرح کی جو آپ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ بچے ایسے ہیں دنیا میں جن کو کی یا پھر اپنے کنٹری میں ہی جو کمپوٹیشن کے تیاری کرنا چاہتے ہیں اور سویدھائیں پرابط نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر اس سویدھا کو مل رہی ہیں تو اس میں ہمیں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے کنسسٹنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ جیتنے والے لوگوں میں سے سامل ہوں گے یہ وقت مئی دوہزار بائیس ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں مئی دوہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت ہمارے پاس اگر ہم بات کر رہے ہیں اپنے بینکنگ ایسپرینٹ کے لیے بیکوز ہم نے پورا پورا سیشن بینکنگ ایسپرینٹ کے آس پاس رکھا ہے ان کے لیے بات رکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کریں اس وقت میں آپ کو سب پتا ہی ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے کیا کرنا ہے کیا سیلیبس ہے بہت ہی سیمت سیلیبس ہمارے اس پورے پرپریشن میں ہوتا ہے ریجنگ میں آپ کے پاس دس بارہ چیپٹر ہیں اس کو پڑھ لیں تو آپ کا کام ہو جائے اس میں سے بھی جو بلکی چیپٹر کی بات کریں تو بلکی چیپٹر کے نامے صرف پانچ چھے چیپٹر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کشت ہوتا پڑھائی کرنے میں باقی سب تو انیشل فیز ہے آپ کا ہے نا باقی سب تو انیشل فیز ہے فاؤنڈیشن میں ہی باقی سب برباد کر رہتے ہیں باقی چیپٹر کو چاہے وہ الفانیمریک سریز ہو یا ایسا کچھ ماتھمیٹکس میں وہ ایسی آپ کی جو سپیڈ میٹس ہے اس پر کمانڈ بنانا کتنا بڑا کام ہے پھر بھی بچے کمپلین کرتے ہیں کہ سپیڈ نہیں آتی ہے یا کسی بھی چیز میں سپیڈ نہیں آتی ہے چاہے وہ ریزنگ کو سالو کرنا ہو یا میٹس کو سالو کرنا ہو یا فر انگلیس میں سر ایک کریسی نہیں آتی ہے ارے اگر جیون میں یہ نہیں کر پا رہا ہو کہ مان لو تمہارے لئے خواہش اگر ایک بار تم سوچ لو یہ چیز کہ آپ کی یہ سیلیکشن جو ہے اگر جو آپ کی سیلیکشن ہے جو آپ جس کے لئے آپ پڑھائی کرتے ہیں تو دن بھر اس کلاس سے 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 اس کلاس آپ یہ دیکھنا کہ آپ اس میں سیلف سٹیڈی کتنا کر رہے ہو دھیان رکھنا کہ آپ کی یہ جو امیدیں ہیں اگر اس پر آپ قائم رہ گئے اور آپ جیت گئے تو سوچیں کتنے لوگ خوش ہوں گے آپ کے اس سفلتہ سے آپ کے اس سفلتہ سے میکسرم لوگ خوش ہونے والے ہیں مطلب جو آپ کے فیملی میں ہیں باہر کے لوگ کا چھوڑ دیجئے باہر کے لوگ خوش کبھی نہیں ہوں گے آپ سے مطلب آپ کے ٹیچرز خوش ہوں گے آپ کے دوست بھی دکھی ہوں گے کہ یار اس کا ہو گیا میرا نہیں ہوا ٹھیک ہے نا سو پلیز ٹائی ٹو بی کنسسٹنٹ اگر کنسسٹنٹ ہیں دنیا کے لیے پاگل ہیں آپ کئی بار بچے کہتے ہیں سر میں صرف پانچ گھنٹے ہی سو پا رہا ہوں صرف فائیو آواز میں سو پاتا ہوں میرا سلیپ ٹائم جو ہے صرف پانچ گھنٹے ہے لیکن اگر پاس اس کے بعد جو ٹائم بستا ہے وہ ہوتا ہے انیس گھنٹے کا ٹائم بچ رہا ہے کیا انیس گھنٹے میں سے آپ پانچ گھنٹے کا سو رہے ہو اور آگے پاس چار سے پانچ گھنٹے آپ اور بھی کہیں خرج کر رہے ہو تو کیا بچے ہوئے سمیں جو آپ کے پاس بچ رہا ہے سمیں وہاں پہ چودہ گھنٹے کا کیا چودہ گھنٹے پڑھائی کر رہے ہو اور کر رہے ہو اگر لیکن پروڈکٹیو وی میں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے لیکن ڈیلی کرو نا اس چیز کو پرابلم صرف ایک ہے آپ میں سے میکسمن بچے پڑھائی شروع کریں گے بہت تاور توڑ سی تھی میں اس لیے ہمیشہ کہا ہے آپ سے کہ پلیز جس ارجہ کے ساتھ شروعات کرتے ہو اس ارجہ کے ساتھ سماپت کرنے کی کوشش کرو جس ارجہ شروعات کرتے ہو اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو پھر تب کچھ نہیں ہے آپ ایک بڑی اچھی کمپنی ہے آج کل جیسے اے فور ایپل ہوا کرتا ہے بی فور بوٹ ہونے لگا ہے آج کل بی فور بوٹ آپ ایک کمپنی کا نام جانتے ہوگا کوئی ایسا نہیں ہوگا دیش میں جو اگر اس ویدہ کو اتنا لکھی ہو کہ اس ویدہ کو لاب اٹھا پا رہا ہو مطبع ایریکٹرونک گیجٹس کا استعمال کر رہا ہو اور وہ بوٹ کمپنی کا نام نہیں جانتا ہو آپ سوچیں کہ دوہزار تیرہ میں اس کمپنی نے اپنا شروعاتی قدم بڑھایا مطبع شروعات اس کمپنی کا ہوا ہے دوہزار تیرہ کے دور میں جب آلیڈی بہت بڑی بڑی برینڈ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہمارے کنٹری میں موجود ہیں آج مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ اس بوٹ کمپنی کو جانتے ہوں گے کیوں جانتے ہیں بیکوز دے ور کنسسٹنٹ وہ سارے کے سارے انلیسس کر بیٹھے ہیں کہ بھئی ایپل کیا کر رہا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ اگر ایپل کے بعد اگر سب سے ادھیک اگر دیکھا جا رہا ہے الیکٹرونی گیجٹ میں ابھی تو بوٹ چل رہا ہے وجہ کیا چل نہیں رہا ہے وہ لگتا ہے گروہ کر رہا ہے the reason because they were consistent انہوں نے سارے انلیسس کری ہے سب کچھ دیکھا انہوں نے کیا ہو سکتا ہے ہارے نہیں ڈرے نہیں جبکہ ان سے بڑے بڑے پلیئر ایک بہت ہی نورمل نورمل لیول پر سٹارٹ کیا گیا آپ میں سے بہت جاتے بچے پتہ کس بات سے مر جاتے ہیں کس بات سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ یار میں کیسے qualify کر سکتا ہوں میرے state میں تو 500 vacancy ہے صرف میں کیسے qualify کر سکتا ہوں یہ 500 seat ارے یار یہ دیکھا کروں نا کہ 100 نمبر میں سے cut off کتنا تھا یہ 100 نمبر میں سے cut off کتنا تھا یہاں پہ تو 100 نمبر میں cut off تھا مالو 75 یا پھر مالو 80 cut off ہے آپ کو اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے کچھ نہیں کرنا آپ کو جو officer ملا ہے اس کو آپ اس کو آپس بھنا لیجئے اور کچھ نہیں کرنا ابھی جو وقت ہے مئی کا میں بتا دے رہا ہوں پھر سے آج ایک بار لکھ دوں میں آپ کو یہاں پر پچھلے سال لکھا تھا میں پھر سے لکھ دے رہا ہوں اس بار یہ جو وقت چل رہا ہے نا آپ کے لیے یہ جو وقت چل رہا ہے فیلحال میں ہے ابھی پھر سے سملنے کا وقت ابھی بھی ہے آپ کے پاس سمل جائیے پاگل بن جائیے اگلے تیس چالیس دن آگے پاس وقت ہے جب آپ پاگل بن سکتے ہیں اپنے آپ کو قید کر لیجئے اگلے دو مہینے اگر خود کو نہیں دیئے تو پورے سال کا آؤٹپوٹ نہیں نکال پائیں گے لکھ لیجئے اس بات کو میرے نام پہ اگر اگلے تیس چالیس دن اگر اپنے جیون کا میکسوم ٹائم میکسوم ٹائم مور دن فیفٹی پرسنٹ ٹائم اگر اپنے آپ کو نہیں دے پا رہا ہے اس تیس چالیس چالیس جن میں اگلے چھ مہینے جو اس کا پریچھائیں ہوں گی آگست سے آگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر اگست سٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر یہ پانچ مہینے پریچھائیں ہوتی رہیں گی اگلے پانچ شہ مہینے جو پریچھائیں جنوری نہیں بھی جائیں تو اگلے پانچ شہ مہینے جو پریچھائیں ہوں گی اس میں سے آؤٹپوٹ نکالنے کے لیے آئے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا ایک دم نہیں رہنے والا ہے اور میں ایک بات اور بھی میں اس سنبھات کے طور پر ایک اور بات میں باقی ان بچوں کو کہہ دوں جو بچے شروعات کرتے ہیں بیچ میں وہی رولی موسی کے شادی میں ہو اور پتہ نہیں کہا کہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں میری سیلیکشن نہیں ہو پا رہی بھے پاپی انسان تم نے پڑھائی کب کیا تھا دنیا کے لیے تم تب ہو جاؤ نا قید ہو جاؤ نہیں آگی شادی میں جیار تم غلط کر رہے ہو ہاں غلط کر رہے ہیں جاؤ میں نہیں آگا شادی میں گھومنے چلو نہیں جاؤں گا کیوں بہت بڑے پڑھاکو یہ وہاں ہوا ہوں یہ بولنا پڑے گا کیا یہ گٹس ہے بولنے کا دنیا کے لیے تم کچھ چھن کے لیے کچھ مہینوں کے لیے پاگل ہو کے لیکن وہی لگ بولیں گے میں جانتا ہی تھا یہ اچھا لگا ہے پڑھنے میں بولتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا بھومنے بولیں گے لوگ بسے اس وقت منع کرو start saying no to people start saying no to your family members also کہ نہیں جانا مجھے شادی میں نہیں جانا مجھے فنکشن میں نہیں جانا مجھے پانی پڑی کھانے getting my point کچھ دن کے لیے کچھ وقت کے لیے آپ لوگوں کو یہ مئی ہے نا مئی آگے پاس وقت ہے ابھی جو بچا ہوا دن ہے جون آپ کے پاس وقت ہے اور جولائی بھی آپ کے پاس وقت ہے دھیان رکھئے گا یہ تین مہینے ابھی بھی آپ کو سوارنے کے لیے ہے اوگست سے پلیچھائیں شروع ہوں گی اوگست سپٹیمبر اوکٹوبر یہاں تک تو تھوڑا پری پری دکھائی بھی دے گا اکات پری ہو سکتا ہے نومر میں مل جائے آپ کو ہے نا بس اس چار مہینے میں سے اگر کوئی پرکشہ ہاتھ نہیں لگا اور ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے ہاتھ میں کچھ پری پرکشہیں لگ بھی جائیں تو پری پرکشہ نکالنا آپ کے لیے مین آپ کا کھیل نہیں تھا آپ لوگ پری اور مینس کیجئے ہی مجیون میں کبھی بھی آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ پریلیمز اگر ہے تو مینس کیوں نہیں ہے پریلیمز اگر ہے یہ تو دونوں فیز ہے نا آپ پریلیمز کواریفائی کر کے صرف اس بات کی پوشٹی کرتے ہو کہ آپ ایک ریال ایسپرینٹ ہو دھیان رکھنا صرف اس بات کی پوشٹی کرتے ہو کہ آپ ریال ایسپرینٹ ہو مطلب آپ کو سیلیبس پورا کرنے پر دھیان رکھنا ہے اگلے تین مہینے جان لگا دو پوری جان لگا دو جتنا طاقت ہو سکتا ہے جھونک دو اپنے جیون کا جتنا طاقت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو سوارنے کے لئے کام کر اور بھگاڑنے کے لئے نہیں کام کر رہے ہو اگلے تین مہینے جتنے جو بھی ریسورسز آپ کو نظر آتے ہیں برباد کرو سب کچھ اڑا دو ختم کرتو سب سوال مل رہا ہے اڑا دو یہ مل رہا ہے اڑا دو سب ختم کرو بکوز اس تین مہینے اگر نہیں کر پائے تو اس چار پانچ مہینے اگلے پریشان رہو پھر اگلے سال کا آپ اپسن کو ڈھونڈ رہا ہوگے کیا ہوگا باسم میں آ رہی ہے پھر آپ پورے اس چار پانچ مہینے روتے بھی لگتے رہو گے کیا میں تو ایک نمبر چھوٹ گیا دو نمبر چھوٹ گیا پہ ایک نمبر چھوٹ گیا کیا ہوتا ہے پیچھلے سال کٹ آف دیکھو اس کے پیچھلے سال کٹ آف دیکھو اور اس کٹ آف کے پانچ دس نمبر آگے رہو بکوز ہر ایک پیٹرن ہر ایک سوال کا لیول سوال بلکل سیم رہتا ہے سوال کا لینگویج سیم رہتا ہے لوگ بولتے ہیں سر باقی کوئی کیسے کر لیتا ہے کیسے کیوں کر لیتا ہے بکوز انہوں نے نمبر آف کوششن نہیں پوچھا کبھی بھی سر سے کہ سر کتنے نمبر آف کوششن پریکٹس کروں میں آپ پہ بہت سارے بچے یہ سوال کرتا ہے کتنے گھنٹے پڑھوں کتنے سوال پریکٹس کروں اب یہ کوئی سوال ہے تمہیں لیکشی بھی یہ بھاگ رہے ہو تو پھر سوال سمیہ کا کاؤنٹنگ کہاں سے آ گیا کسی اور کے کام ٹھیکے پہ کر رہے ہو کیا کسی اور کے لیے کام کری نہیں رہے ہو تم تم کام کر رہے ہو خود کے لیے تم کام کر رہے ہو وہاں پہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنے پریبار کے لیے اور تم وہاں پہ پوچھ رہے ہو کتنے گھنٹے پڑھوں تمہارے سامنے پورا پورا سیلیبس پڑھا ہوا ہے برباد کرو نا سب کو اڑھاؤ نا وہاں پہ سوچ کس کے لیے رہے ہو کس کے لیے رکھ رہا ہو یہ بتا دو نا پھر ریکویس کر رہا ہوں سمحلنے کے لیے کہہ رہا ہوں ہمارے ان تمام سٹوڈنٹ سے پلیز سمحل جاؤ اگر اس وقت نہیں سمحلے تو پھر سمحلنے کا وقت نہیں ملے گا اس بات کو نوٹ کر لینا میرے نام پہ کہ سر نے ایسا کہا تھا کس تاریخ کو تو آج ہے آپ کا بیس مائی دو ہزار بائیس اگلے اس تین مہینے تاور تو پڑھائی نہیں کری آگست سے پریچھائیں چالوں ہیں آپ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ پھر بولیں گے آگے سر ایک نمبر شوٹ گیا پوائنٹ فائیب سے مس کر گیا میں دو تین نمبر پیچھے رہ گیا تھوڑا سا مہیں ملتا آگ لگا دیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں پھر سے گھوم پھر کے وہیں آنے والی ہیں کس نے بہت پہترین کہا ہے جان لگا دو یا جانے دو آج کے زمانے میں اتنا کمپٹیشن ہے اتنا کمپٹیشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بوٹ کمپنی کے ساتھ کوئی اور کمپنی کھڑی نہیں ہوگی اسی وقت کے آس پاس آئی ہوگی نا کیوں ہار گئی ہوگی میں کیس چڑی دیکھ رہا تھا ان کا میں لگا کیا مطلب ہے پراؤڈ پراؤڈ فیل ہوتا ہے لگنا بگر ہوتا ہے اگر ایلیٹرونی گیزٹ کی دنیا میں کاؤنٹنگ تو اے فور ایپل کے باد بی فور بوٹ ہی ہوتا ہے دھیان رکھے گا سیکھو ایسے چیزوں سے سیکھو کچھ آپ کے اردگرد ہمیشہ انسپریشن بھرے ہوئے ہیں تھکان سب کو ہوتی ہے سب لوگ ٹوٹتے ہیں سب لوگ بکھڑتے ہیں لیکن کنسسٹنٹ رہے گا وہی جیتے گا کوئی بچہ پوچھتا سب یہ سوال تو سب مجھے لگتا بہت دکت ہوگا دکت سب کو ہو رہا ہے تم اکیلے نہیں ہو everybody is actually struggling in that particular question but you will have to be no you will have to consistent that position آپ کو اس position پر consistent stand کھڑے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے نا so please it's a request do not think of this کی بہت آرام سے کچھ ہو جائے گا آپ کو اگر پریشانی فیل ہو رہی ہے آپ کی جیون میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جاتا ٹائم تو یہی کر رہا ہوں تو پھر صحیح دہ میں چل رہے ہو آپ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت مستی 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 سب کچھ ہو رہا ہے دم کونہ کا میڈھا خوبے کمپٹیسن نہیں جیتنے والے ہو تم لکھ لو اس بات کو کوئی تمہیں فزاگ یہ رکھ دیا ہے جال میں کوئی تمہیں بول دیا کہ یہی دنیا ہے دنیا وہ نہیں ہے all the way remember this particular point so you have only 30-40 days 50 days you can say اس سے ادھک نہیں ہے آپ کے پاس کیونکہ مجھ سماپتی کی اور ہے ایسی کرتے گا دیجون سماپت ہو جائے گا جولائی میں آپ کو یا جون کے لاشت نوٹیفکیشن دکھ جائے گا نوٹیفکیشن دکھنے بعد چکری چلنے لائے گا اور پھر آپ بولو کہ کیسے ہو پائے گا سر پلیز ریکویسٹ ہر طریقے سے کر رہا ہوں اپنے اپنے گھوڑے کھول دو fold your sleeves تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے نا بس اتنا ہی بولوں گا that's all from my side thank you ٹھیک ہے بس بس اتنا ہی بولوں گا اور کچھ نہیں بولنا مجھے اسیسن کو لائک کر دینا شیئر کر دینا بس مجھے آپ میں وہ آگ لگانے تھی وہ چنگاری ہوتا نا بس آگ بھی نہیں بولوں گا میں چنگاری لگانے آیا تھا بس ستھل کس لئے ہو کس لئے تو پار وہاں تک جائے گا اور وجہ پتاکا چھائے گا جب آنکھوں میں نشیہ ہوگی تب جیت تری پربل ہوگی ٹھیک ہے دھیانا ہم تب جیت تری پربل ہوگی ٹھیک ہے چلو اس میں ایک اور پنکلی مجھے یاد آگیا کہ تو سورج کی بھاتی چمکے گا اور دنیا فیرے کھائے گا تو سورج کی بھاتی چمکے گا اور دنیا فیرے کھائے گا جب جسم تیری بنجر ہوگی تب جیت تری پربل ہوگی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کچھ جب جسم تیری بنجر ہوگی نا تب جیت تری پربل ہوگی ٹھیک ہے ایسے نہیں ہو پائے گا کہ تم ایسی بیٹھے رہو مطرگستی چل رہا ہے ریلز بھی چل رہا ہے ریلز بھی چل رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے اور بس آپ بھی چل رہے ہو ایسا تھوڑی ہوتا ہے اتنا آسان ہے کہ کمپیٹیشن دیش کے اتنے پریسٹیجیس جوپ کی لڑائی کر رہے ہو آپ اتنی اچھی بھیڑ کے ساتھ ویدھ کرنا ہے آپ کو اتنی بڑے بھیڑ کے ساتھ ویدھ کرنا ہے اور آپ ستھل ہو کے چل رہے ہو کسٹ نہیں ہو رہا ہے اب ایک کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نا پینٹ گیلی ہو جانے چیئے پسینی ایسے بول رہا ہوں ہاں تب ہوتا ہے سیلیکشن اتنا لگتار بیٹھنے کا چھمتا ہے کہ دس میٹ بیٹھنے کے بعد بھٹک نہیں لگتا ہے من دیکھ لیں نا ایک بار اگر دس میٹ آدھے گھنٹے بیٹھنے بعد من بھٹک رہا ہے تو سمجھ لو کچھ نہیں کر رہا ہو تم جیون میں جبستی کا فرمیلٹی کر رہا ہو اور فرمیلٹی سے کچھ ہوا نہیں ہے آج تک ٹھیک ہے چلو signing off thank you so much why take a study well blessings ملتے ہیں کل سام کے سیشنز میں اور باگی جن میں thank you bye bye